اوم شانتی آدم 145 آپ ایک ملڈی ریوائز کریں گے اس کا ٹائٹل ہے تیاغ اور بھاگیا اس ملڈی کی کافی ساری خاص باتیں ہیں سب سے امپورٹنٹ باتیں ہم یہ سیکھیں گے کہ بابا ہمیں کس طرح سے آرٹ فولی پرسوئیٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے ہی فائدے کے لئے تو یہ بہت بڑی بات ہے آسچر کے بات بھی ہے اور تھوڑی سی ہمارے لئے دیکھا جائے تو یہ شرم کی بات بھی ہے کہ کوئی ہمارے فائدے کے لئے ہی ہم کو پرسوئیٹ کریں اتنی محنت کریں اور ہمارے فائدے ہی ہم کو بتاتا رہے اور پھر بھی ہم ویسا کام نہ کریں یہ ملڈی کافی بڑی ہے تو اس کو ہم نے 3 یا 4 پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے اس کو سٹیڈی کریں گے پہلے پارٹ میں بابا نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے بابا نے یہ نہیں کہا کہ کیا تیاغ کرنا ہے بلکہ بابا نے یہ کہا کہ تیاغ اور بھاگی دو باتیں ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاغ سنگم پہ کرنے سے بھاگی بھاوش میں ملے گا ایسا ایکویشن نہیں ہے تو اگر یہ اپروچ لے کے ابھی تک ہم چل رہے ہیں تو مینڈ سے وہ نکال دینی ہے جو بھی ہم تیاغ کریں گے اس کا پرتیچ فر ملتا ہے ابھی ہی ملتا ہے اور ابھی جو ملتا ہے بھاوش میں جو ملتا ہے وہ تو سائیڈ کی چیزیں وہ ملے گئی تو ایک بات یہ سمجھتی ہیں دوسری بات بابا نے اس میں لوکک کے کافی سارے ایکزمپلز سے یہ بتایا ہے کہ لوکک میں بھی جب اس نہیں ہوتا ہے تو تیاغ ہو جاتا ایسیلی فر ایکزمپل بابا نے اس میں کہا ہے کہ جیسے کوئی ماں ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہے تو چھوٹے سے بچے کے لیے ماں کتنا تیاغ کرتی ہے اپنی پوری لائف سٹائل چینج کر دیتی ہے اپنی جاب چھوڑ دیتی جگہ جاب کر رہی ہوتی ہے تو سپوز کسی کے بچے کو کچھ بیماری ہو جاتی ہے تو پیرنٹس پورے پورے مہینے پورے پورے سال ہسپیٹل میں رہ کے اس کی کیئر کرتے ہیں بابا نے کہا ہے کہ ایک حد کے سمبند کے لیے اتنا کر دیتے ہو سب کچھ کرتے آئے ہو آدھا کلب سے تو اب ایک ایسا سمبند آپ کے سامنے ہیں جس سے سارے سمبند ہیں آپ کے صرف ایک سمبند نہیں ہے پہلی بات تو دوسری جس سے سرو پرابتیاں بھی ہیں پھر اتحاق کرنے میں مشکل کیوں تو بابا یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور پھر یہی بات ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنی ہے تو اس موڑلی میں بابا نے قریب سیونٹی ستر کوشنز پوچھے تو کوشنز پوچھنا ایک پرسوشن کا ایک امپورٹنٹ میتھڑ ہے تو جب بھی ہم کسی کیسا گیان کا چنتن کرتے ہیں منن کرتے ہیں یا گیان سمجھاتے ہیں نون بیک اس کو یا اگر ہم اپنے آپ سے بھی منن کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اپنے آپ سے کوشنز کی ترو ہی بات کرنی ہے تو پہلا پارٹ ہے اس میں اتیاغ والی بات اور دوسری بات بابا نے کہا ہے اس میں وہ کافی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمارے آدھی سنسکار ہیں ان کو ہمیں کیسے امرج کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اور ایک بہت اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ بابا نے اس میں بچوں سے بات کر رہے ہیں تو بچے کسی بات کا کچھ لوجک یا آنسر دیتے ہیں تو بابا اس کا کاؤنٹر لوجک بھی دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو یہ ایسے بھی ہے جیسے بابا نے پوچھا کہ آپ کے جو سنسکار ہیں اتنے ورش کیوں لگ گئے جیسے یاں لکھا بھی ہے کتنے ورش لگایا ہے دیہ بھی من کو مٹانے میں تو کسی نے انصر کیا کہ بابا دو کلب سے عادت پڑی ہوئی ہے تو بابا نے کہا کہ دو کلب آپ کے اچھے سنسکار بھی تو تھے وہ عادت کانوی وہ عادت بھی تو ہی مرض ہونی چاہیے تو دوسری پارٹ جو اس مرلی کا ہے اس میں ہم یہ دکھیں گے وہ ایک طرح سے میڈیٹیو مرلی ہے اس مرلی کے پوائنٹس کو اپنے ریڈیشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور تیسرا پھر جو پارٹ ہے اس میں بابا نے کہا ہے اور یہ بہت کمال کا اس میں ڈسکرپشن ہے کی بابا کہتے ہیں آپ کا ایک سالوگن ہے کم خرچ بالا نشین اس کا سپریچول اپلیکیشن ترہی ترہی کی دیگر سے کیسے کرنا ہے what are the different ways جیسے کہ آپ یوز کر سکتے ہو اس کو تو وہ بھی ایک بہت کمال کا مزیدار پڑھنے کی والی بات ہے تو یہ تین طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے تو ابھی ہم پہلی یہ بات پہ آتے ہیں اور کیونکہ یہ مڑی تھوڑی بڑی ہے تو تھوڑا فاسٹ بھی کہیں گئی جانا ہوگا ہمیں کہیں کچھ کا میں اسکپ کرنا ہوگا تو آپ بھی اس میں فل اٹینشن سے کونسنٹریٹ ہوکے یہ آپیں فوکس کر سکتے ہیں تو بابا نے کہا کہ اپنے کوتیاب تپسوی مرد سمجھتے ہو سب سے بڑے سے بڑا بہنت کا تیاک کونسا ہے ایک بات ہمیں یہ بھی اس میں یاد رکھنا ہے کہ یہ منولوگ نہیں ہے مڑی یہ ڈیالوگ ہوتا ہے ہمیشہ بابا کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں بچے کچھ آنسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کے سارے آنسر اس مڑی میں لکھی نہیں جاتے وہ ہمیں ایزیوم کرنا ہے اور مڑی کے فلو کے ایک آرڈنگ اسے سمجھنا ہے تو جیسے کسی نے کہا ہوگا کہ گیان کا بیمان وہ بردی کا بیمان کیونکہ یہ مڑلی چلی ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے تو بابا نے پھر تیسرا کوشن پوچھا ہے کہ گیان کا بیمان وہ بردی کا بیمان بھی کیوں آتا ہے پرانے سنسکاروں کا تیاک بھی کیوں نہیں ہوتا ہے اس کا موقع کاران دےہ بیمان ہے تو بابا نے پھر یہ کہا بات اس میں کہ دےہ بیمان کو چھوڑنا بڑی سے بڑا تیاک ہے جو ہر سیکنڈ اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے یہ ایک امپورڈن بات ہے اس میں ہر سیکنڈ اپنے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے یہ ون سے نوائل کے بات نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے کیا تو ہو گیا اور جو اس تھول تیاک ہے وہاں کوئی ایک بار تیاک کرنے کے بعد کنارہ کر لیتے ہیں لیکن یہ جو دےہ بیمان کا تیاک ہے وہاں ہر سیکنڈ دےہ کا آدھار لیتے رہنا ہے لیکن یہاں صرف رہتے ہوئے نیارہ بننا ہے اب یہ ہوا کیوں ہے کہ ہر سیکنڈ دےہ کے ساتھ آتما کا گیارہ سمبند ہونے کے کارن دےہ کا بیمان بھی بہت گیارہ ہویا ہے شریر اور آتما فائف تھاؤزنڈ ایر سے ساتھ ساتھی رہے تو اتنا ساتھ ہونے کے کارن اس کا سمبند بہت گیارہ ہو گیا ہے اب اس کو مٹانے کے لیے محنت لگتی ہے تو کوشن نمبر فائی اور یہ امپورٹن کوشن ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو کہ سب ہی پرکار کا تیاک کیا ہے تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے سب ہی پرکار کا تیاک کیا ہے کیونکہ جتنا تیاک کریں گے اتنا ہی بھاگیے برابٹ کریں گے ورطبان سمیہ میں بھی اور بھاویش میں بھی اب یہ ایک امپورٹن بات ہے کہ ایسے نہیں سمجھنا کہ سنگم یگ میں صرف تیاک کرنا ہے اور بھاویش میں بھاگی لینا ہے ایسے نہیں ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے ہماری بالکل بھی اپروچ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ تیاک کرنا ہے اور بھاویش میں بھاگ لینا ہے نہیں جو جتنا تیاک کرتا ہے اور جس گھڑی تیاک کرتا ہے اسی گھڑی جتنا تیاک اس کی ریٹرن میں ان کو بھاگی جرور پرافت ہوتا ہے تو سنگم یگ میں تیاک وبرتچ فل پرتچ روپ میں بھاگی کیا ملتا ہے یا جانتے ہو ابھی ابھی کیا بھاگی ملتا ہے سنگم یگ میں تو ملے گا جیون مکتی پر لیکن ابھی کیا ملتا ہے اپنے آپ کو اپنے تیاک کا بھاگی ملتا ہے تو کوشن نمبر سکس سیون ایٹ اور نائن یہ کوشن اس بات پر فکس کرتے ہیں کہ ابھی کیا ملتا ہے تو سنگم یگ میں تیاک کا بھاگی بڑے سے بڑا یہ ہی ملتا ہے کہ سویم بھاگی بنانے والا اپنا بن جاتا ہے یہ سب سے بڑا بھاگی ہوا نا یہ صرف سنگم یگ پر ہی پرابط ہوتا ہے جو سویم بھگوان اپنا بن جاتا ہے اگر تیاک نہیں تو باپ بھی اپنا نہیں تو دے کا بھان ہے تو کیا باپ یاد ہے پوشن نمبر 11 دے بھان کا تیاک کرنے سے ہی دے ہی ابھی مانی بننے سے پہلی بھاگی کیا ہوتی ہے تو پہلی یہی نہ کہ درنتر باپ کی اس مرتی میں رہتے ہو اور تھا ہر سیکنڈ کے تیاک سے ہر سیکنڈ کے لیے باپ کے سروزنبند کا سروش اکتیوں کا اپنے ساتھ انباف کرتے ہو تو یہ پہلی یہ پرابطی کا ایک پہلا آئیڈیا باپ نے دیا ہے کہ سروزنبندوں کا اور سروش اکتیوں کا انباف کرتے ہو تو کیا یہ پرابطی کم بات ہے سروزنبندوں کا اور سروش اکتیوں کا انباف کرتے ہو تو یہ سب سے بڑا بھاگی نہیں ہے بلکہ یہ بھاویشی میں نہیں ملے گا اس لئے کہا جاتا ہے یہ سہز گیان اور سہز رازیوں بھاویشی فل نہیں لیکن پرتیچ فل دینے والا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ کی وارڈ ہے پرتیچ فل اور بابا نے ایک بہت اچھے بات کیا یہاں پہ کوشش نمبر ترڈین میں کہ پکارتے تو کچھ اور تھے لیکن پرابتی کیا ہوگئی ایوین اگر آپ سوچیں تو آپ کیا پکارتے تھے کبھی ایسے پکارا بھی نہیں تھا ہم میں سے شاید کبھی ہی کسی نے کہا کہ پرماتمہ آئے اور ہمیں مل جائے اور ہمارے باپ ٹیچر صدگرو بن کے ہماری پال نہ کرے اور سنگم پہ بھی ورسہ دے اور ستیوکہ بھی ورسہ دے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کسی نے بلکہ تو بابا کی بار کہتے ہیں کہ تم کو مانگنے کی بھی اکل نہیں تھی کہ تم کیا مانگ رہے ہو کیا مانگنا چاہیے تو جو ناس انکل میں تھا نرس وپن میں تھا وہاں پرابتی ہو رہی ہے نا تو جو ناس انکل میں ہو ناس وپن میں ہو وہاں پرابت ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے بھاگیا یہ بھاگیا کی بہت اچھے ڈیفینیشن ہے بھاگیا کا کیا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں اور جس کے لئے آپ نے محنت نہیں کی اور جو چیز محنت سے پرابت ہوتی ہے اس کو بھاگیا نہیں کہا جاتا سوتے ہی ملنے کا سوتے ہی ملنے کا اسمبھو سے سمبھو ہو جاتا ہے نہ امیدوار جو امیدوار ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بھاگیا تو پکارتے تو کچھ اور تھے کیا پکارتے تھے کہ ہم کو صرف کچھ نہ اپنا کچھ نہ کچھ بنا لو کہتے تھے یا تو اپنا داس بنا لو چرنوں کی دھول بنا لو یا وہ کئی سارے قویوں نے کلب نہ کی ہے کہ یمنہ کے کنٹے پہ جو پیڑ ہے اس پہ بیٹھا جو کوا ہے مجھے وہ بنا دو یا یمنہ کے آجو آجو جو ریت مٹی ریت ہوتی ہے وہ ہم کو بنا لو رجکڑ بنا لو یا پھر کہتے تھے کہ مجھے وہ بھاسوری بنا لو تو اتنا مجھ نہیں بننا چاہتے تھے لیکن ملا کیا تو سویم تو بن گئے لیکن باپ کو بھی اپنا سب کچھ بنا لیا تو یہ بھاگیا نہیں سویم تو بن گئے لیکن باپ کو بھی اپنا سب کچھ بنا لیا تو سنگم یک پہ کیا ملا ہے وہ اس میں امپارڈنٹ ہے ساری بات ہے تو سنگم یک کا سرسٹ بھاگی اسی تیاغ سے ملتا ہے اگر مانو سارے دن میں کچھ سمیں دہے بیمان کا تیاغ رہتا ہے اور کچھ سمیں نیچے رہتے ہیں ارتھا دہے کے بھان کا تیاغ نہیں تو اتنا ہی سنگم یک میں سرسٹ بھاگی سے ونچت ہوتے ہیں مطلب سیرا سا حساب ہے کہ چوبیس گھنٹے میں مل لیے دس گھنٹے ہم دہے بھان میں رہے تو یہ بالکل کلیر ہے کہ جتنے سمیں ہم دہے بھان میں ہیں تو اس سے ہمیں سنگم یک کی جو پرابتی ہے اس سے ہم الگ ہو گئے تو وہ ہمیرا لوس میں چلا گیا لوس والے کاؤنٹ میں چلا گیا تو بھاگی بنانے والا باپ جب ہر سیکنڈ بھاگی بنانے کی ویدھی سنا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اسی ویدھی سے سروشکتیوں کو پرابت کرنا چاہیے یہ بھی ایک بہت سمپل پرسویشن کا پرشن ہے کہ جب ویدھی سنا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ویدھی سے سروشکتیوں کو پرابت کرنا چاہیے ویدھی کو نہ اپنانے کی کاریٹ کیا ہوتا ہے نہ عوستہ کی وردی ہوتی ہے نہ سروشکتیوں کی سدھی ہوتی ہے اگر ہم میں سے ابھی کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے جیون میں we are like stuck and stagnant we are not moving our head we are not going anywhere یعنی عوستہ بھی رکی ہوئی ہے اور نہ ہوئی پرابتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ہماری ویدھی میں گھڑ بڑھ ہے تو کیا کرنا چاہیے ویدھاتا دوارہ ملی ہوئی ویدھیوں کو صدا اپنانا چاہیے جس سے وردی بھی ہوگی اور صدی بھی ہوگی اب یہاں پہ ایک لائن ایک شبڈ important ہے ویدھیوں یہاں پہ صرف ویدھی بھی نہیں ہے ویدھیوں یعنی بابا نے سمیہ پرتی سمیہ جو بھی ویدھیوں بتائی ہیں ابھی تک ہم نے 145 ملڈیاں پاڑی ہوئی ہیں تو آپ نے دکھا ہوئے کم سے کم ہر ایک ملڈی میں بابا نے اگر دو ویدھیوں بھی بتائی ہیں قریب ابھی تک لگ بگ ہم نے 290 ویدھیوں ہمارے پاس ہونے چاہیے 145 into 2 is equal to 290 تو ویدھاتا دوارہ ملی ہوئی ویدھیوں کو صدا اپنانا چاہیے اور چیک کرو اور چیک کرنے والی باتیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں کیا چیک کرو کہ سنکلب کی روپ میں ویارت سنکلب کا کہاں تک تیاک کیا ہے لیکن ویارت سنکلب کیا ہوتا ہے اس کی understanding اپنے آپ میں ایک different subject ہے تو ورطی صدا بھائی بھائی کی رہنی چاہیے اس ورطی کو کہاں تک اپنایا ہے اور دہے میں دہہ داریپن کی ورطی کا کہاں تک تیاک کیا ہے یہ بھی چیک کرو اب میں سور باروں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دور سے آئے ہو تو باپ بھی دور سے ملنے آئے ہیں کیونکہ جس سے اس نحے ہوتا ہے تو اس نحے میں تیاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وکاروں کی اس نحے میں آکر اپنے تیاک کیا بچوں کے اس نحے میں ماں کا ماں تنکہ بھی تیاک کرتی ہے جب دہہ داری کے سمن میں اس نحے میں اپنا تاج تک اور اپنا اصلی ضرور سب کو چھوڑ دیا تو اب باپ کے اس نحے ہی بنے ہو تو کیا یہ دہہ بھی من کا تیاک نہیں کر سکتے ہو تو باپ بتا رہا ہے کہ تم نے کیا 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 ابھی تک اور اب کیا کرنا چاہیے تو سوچنا چاہیے کہ علپ کال کے سمن میں اتنی شکتی تھی اوپر سے نیچے لا دیا اوپر سے نیچے اس لئے آئے ہونا اور اب جب کہتے ہیں باپ کی سرف سمن جھوڑے ہیں تو کیا باپ کیس نہیں میں یا الٹا دے من کا تیاک کوئی بڑی بات ہے چھوٹی بات ہے نا تو کیوں نہیں کر پاتے ہو اب انہیں پھر ایک اور بچہ اگر ایک ماس بیمار ہوتا ہے تو ماں کا جو علپ کال کا سمند ہے دہے کا سمند ہے پھر بھی ماں ایک ماس کے لئے سب کچھ تیاک کر دیتی ہے دہے کی اس مرتی سکہ تیاک کرنے میں دیری نہیں کرتی مشکل بھی نہیں سمجھتی تو یہاں کیا کرنا چاہیے تو یہاں صداقال کا سمند اور سرو سمند ہے سرو پرابتی کا سمند ہے تو یہاں ایک سیکنڈ بھی تیاک کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے لیکن کتنے ورش لگایا ہے تو اس یر کے کورڈنگ 36 یرز ہو گئے لیکن ابھی ہمیں دیکھا جائے تو ہر ایک کو کتنے ورش ہو گئے تو وہ جو آدھا کلب تھے بھانسیا وکاروں سے پرے نیارے تھے وہ آدھا کلب کا 20 سیکنڈ میں بھول گیا اس میں ٹائم لگا کیا تو یہ کاؤنٹر کوئشن ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ آدھا کلب الڈے چلے اس لئے بابا کہہ رہے ہیں آدھا کلب سیدھے بھی تو چلے تھے تو کیا ہوا تو بابا کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وکاروں سے پرے تو تھے تریتہ میں بھی سیتیوک تریتہ میں جنرے وکاری تو تھے دو کلا کم ہونے کے بعد تریتہ میں جنرے وکاری تو کہیں گے وکاروں کیا کرشنٹ سے پرے تھے تو یہ بھی آدھا کلب کے سنسکار ہو گئے واہ کیوں نہیں جلدی اس مرتی میں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں کوچھ نمبر 31 کا جو فالو اپ ہے وہ ہم سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے کہ وہ اس مرتی میں آنے چاہیے جو آدھی انعادی سنسکار ہیں اور وہ کیسے آئیں گے وہ ہم دیکھیں گے بعد میں اب اس کا ہم ریویجن کر لیتے ہیں تیک کرنا ہے کہ کیسا پرکار کا اتحاق کیا ہے اور سنگم یوگ میں سنگم یوگ میں تحاق کا بھاگیا کیا ملتا ہے سروس انمند اور سروس شکتیوں کا نبھا سنگم پر ہی ہوتا ہے اور یہ سروس ریسٹ پرابتی ہے اور اس کا آدھار بھی ہے بابا یہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ پرتیچ فل کا سیزن ہے یہ تو اسی پر ورڈ فوکس میں رہنا چاہیے ایسے نہیں کہ بھویش میں ملے گا اور بابا نے کہا کہ جو پکارنا بھی نہیں آتا تھا جو مانگا بھی نہیں تھا آپ نے وہ سواب کو ملے اسمبھف سے اسمبھف ہوا ہے تو ایسے اپورچنیٹی کو یوز کر کے جو بھاگی بنانے کی ویدھیاں ملی ہیں ان کو یوز کرنا ہے اب بابا نے ماں اور بچے کا ایکزمپل دیکھے بتایا کہ ایک ماں اس نحے میں اپنے بچے کے لئے سب کچھ تیاک کر دیتی ہے تو ایسے ہی آپ کو تو سرو پرابتی ہیں اور سرو جم مند ہیں تو ایک سیکنٹ میں کر دینا چاہیے لیکن اتنے ورش کیوں لگایا ہے آدھار کلب کے سنسکار اگر الٹے رہے ہیں تو آدھار کلب سیدھے بھی سنسکار دے ان کو بھی مرس کرو ایسے ہم نے دیکھا کوکلی یہ کافی ملڑی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں ملڑے کے مادے ہم سے ہم بابا کی پالنا کو ابھی بھی محسوس کر باتے ہیں جو بابا نے آج سے کئی سالوں پہلے دی ہوں گی سیونٹی ٹو کی پالنا ابھی بھی ہمیں مل پاتی ہے تو یہ بھی ہمارا بھاگی ہے اور بھی ہمارے بھاگیوں کی بھاگی کی لسٹ بہت بڑی ہے تو آز ہم یوگ میں خاص طور سے سنگم پہ کیا کیا بھاگی ہمیں ملا ہے اس کی اس مرتی میں دیرے دیرے ہم اپنے آپ کو لے جائیں گے جب ہم یوگ میں بیٹھے ہیں تبی بھی جب ہم یوگ میں نہیں ہیں تبی بھی ہم دیرے 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 اس انبوتی میں سمانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا بھاگی ہمیں ملا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے سمیہ پر ہیں کہ جہاں ہم یہ ریالیزیشن ہونی جروری ہے تو پھر ہمارے پروشیرت میں اور سہ حصہ اور تیوتہ بھی آسکتی ہے تو باقی ہم سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ میں دیکھیں گے ابھی کے لئے ہمشینتی موسیقی موسیقی موسیقی